اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں میں امید کر رہا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں اور آپ سب کو ویلکم ایک مرتبہ پھر آن لائن کلاسز میں اس وقت جو ایمڈی کیٹ کس لیبس دیا گیا پی ایم سی کی طرف سے اس میں ہمارے پاس ایک چپٹر ہے انزائم آئیے اس ویڈیو لیکچر میں ہم انزائم کے ٹاپک کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں جتنے بھی کی پوائنٹس ہیں وہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اور جو ڈرائیف کا ایکسس بیٹا آپ لوگوں کو ملا ہوئے اس ڈرائیف کا ایکسس پر اس کا پی ڈی اپ میں اپلوڈ کر دوں گا تاکہ بعد میں بھی آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوں سب سے پہلے بیٹا ہم کہتے ہیں انزائمز آر بائیو کیٹلیس دیر آر اباوٹ فورٹی تھاؤزن ڈیفرنڈ انزائمز دی ہیومن سیل ایچ کنٹرولنگ اڈیفرنڈ کیمیکل ریاکشن ہر انزائم کا مختلف کام ہے they increase the rate of reaction by factor of between 10 power 6 and 10 power 12 times یاد رہے بیٹا کہ ہمیں یہ problem رہتی ہے کہ سیر ہمارے پاس تو federal کا بھی پڑھنا پڑے گا AMC بھی پڑھنا پڑے گا Punjab بھی پڑھنا پڑے گا Sin بھی پڑھنا پڑے گا میں جو video lectures بیٹا آپ کو provide کر رہا ہوں اس میں یہ تمام میں ایک ساتھ ملا کر آپ کو پڑھا رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر ان video lectures کو دیکھتے ہیں تو تمام کی تمام چیزیں آپ کی clear رہیں گے تو یہ والی بات mention ہوئی بھی یہ بیٹا ہمارے پاس 10 to power 6 اور 10 to power 12 times allowing the chemical reaction that make life possible تو enzymes کیا کرتے ہیں سر enzymes آپ کے reaction کو fast کرتے ہیں کیسے enzyme fast کرتے ہیں reaction کو سر یہ enzyme reaction کو fast کرتے ہیں چونکہ enzyme کے اندر ایسی capability موجود ہے کہ وہ energy of activation کو decrease کرتا ہے اب کیا کیا properties ہیں enzyme کی ہم کہتے ہیں سر all are globular protein تو enzyme protein is in nature ہے they increase the reaction rate while remain unchanged یعنی paper میں ایک سوال آ سکتا ہے which of the following is true for enzyme یا which of the following is not true for enzyme تو اس کے لئے بیٹا آپ کو یہ یاد کرنا ہے their activity is affected by pH temperature, pressure, substrate and enzyme concentration یعنی یہ بہت ممکن ہے کہ اگر pH change کر دیں ہم کہتے ہیں they work on an optimum pH optimum pH کا مطلب ہوتا ہے جتنی pH چاہیے اگر اتنی provide کی جائے گی تو ٹھیک اور اگر نہیں کی جائے گی تو enzyme کام نہیں کر سکتا تو ویسے ہی pH کے لئے temperature کے لئے pressure کے لئے ہوگا the enzyme is specific for a particular reaction ہر enzyme specific ہوگا ہر reaction کے لئے ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس ہر enzyme کوئی بھی reaction کر لے گا اگر glucose convert ہو رہا ہے بیٹا تو اس کے لئے glucose ہی کا enzyme چاہیے اگر fructose convert ہو رہا ہے تو fructose کا ہی enzyme چاہیے پھر ہم کہتے ہیں سر enzyme کے structure کے طرف اگر ہم آتے ہیں so we are saying enzymes are actually protein molecules coiled into a precise three dimensional shape the hydrophilic r group are outside of the molecule ensuring that they are soluble باہر hydrophilic site موجود ہے جو یہ sure کرتا ہے کہ وہ اس میں soluble ہے ایک یہ چیز بھی آپ کو یاد کرنی ہے second آتا ہے ہمارے پاس active site active site is the region usually the cleft or depression جہاں پر کوئی بھی چیز آ کر bind ہوتی ہے یعنی اگر میں آپ کو کہوں کہ جیسے اس وقت آپ دیکھ سک رہے ہیں figure میں یہ حصہ this is active site active site اس لئے چونکہ یہاں پر آکا substrate bind ہو رہا ہے cofactor non protein part ہے other than the substrate whose presence is essential for the activity یہ اس activity کے لئے essential ہے پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں سر next آتا ہے ہمارے پاس prostatic group is tightly bound organic cofactor and coenzyme is loosely bound organic cofactor میں آپر explain کرتا چلوں کہ ہمارے پاس ایک board کی book میں یہ بات لکھی ہوئی تھی اور یہ paper میں آ سکتی ہے یہ بات کہ کونسا tightly bound ہوتا ہے loosely bound ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جو tightly bound ہے وہ prostatic group ہے اور جو loosely bound ہے وہ coenzyme ہے پھر apoenzyme کیا ہوتا ہے سر enzyme without cofactor and apoenzyme is inactive یاد رکھئے گا یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھئے گا اس سے ہی relate کرتے ہوئے بیٹھا mcqs پوچھے جاتے ہیں ہمیں then enzyme plus cofactor تو اب کیا بن گیا activated enzyme یعنی اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ enzyme inactive کب ہوگا تو ہم کہیں گے سر جب وہ apoenzyme ہوگا تو وہ inactive ہوگا اور جب وہ hollow enzyme ہوگا تو وہ activated ہوگا mechanism of enzyme action enzyme کام کیسے کرتا ہے تو سر enzyme substrate complex بنتا ہے the substrate is attached with the enzyme through temporary bond the bond is formed between the substrate and some of the R group of enzymes amino acid ابھی ہم نے کہا کہ enzyme کیا ہے ابھی ہم نے کہا کہ سر enzyme proteinus in nature ہے اگر proteinus ہے میرے بچوں تو اس کے اندر کیا موجود ہوگا اگر proteinus ہے تو اس کے اندر موجود ہوگا ہمارے پاس amino acid بھی پھر اب یہاں پر بات کرتے ہیں specificity of enzyme ہم نے کہا enzymes specific ہیں سر کیسے specific ہیں each type of enzyme will act on only one type of substrate because the shape of active site allows only one type of shape گھر میں آپ کے plugs ہوتے ہیں نا 3 plug ہوتا ہے 2 plug ہوتا ہے universal ہوتا ہے تو اگر آپ کا charger 2 plug پر لگ سکتا ہے تو 3 پر آپ اس کو نہیں لگا سکتا ہے آپ کو converter چاہیی ہوتا ہے پر لگتا ہے تو آپ 2 پر نہیں لگا سکتے اس کو اسی طرح enzyme بھی ہمارے پاس specific ہوگا اگر اس کی reaction کو ہم دیکھتے ہیں بیٹا تو ہم E کہہ رہے ہیں enzyme کو S کہہ رہے ہیں substrate کو تو ES کیا بن جائے گا ES بن جائے گا سر ہمارے پاس enzyme substrate complex اور پھر اگر E enzyme ہو گیا اور P product ہو گیا چونکہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ enzyme تو استعمال نہیں ہوتا اور enzyme ہمیں end میں ویسے کا ویسا واپس مل جاتا ہے اب اگر بیٹا ہم آگے proceed کرتے ہیں اس میں next topic کی طرف چلتے ہیں تو next topic ہمارے پاس آتا ہے lock and key hypothesis جیسے اردو میں تالہ چابی کا اصول کہتے ہیں ویسے آپ کے گھر میں lock لگاوائے نا کیا ہر چابی سے کھلتا ہے وہ no sir ایک specific چابی سے کھلتا ہے تو اگر ایک specific چابی سے lock کھل رہا ہے تو اسے ہم کیا نام دے رہے ہیں اسے ہم نام دے رہے ہیں بیٹا lock and key hypothesis کا تو ریکھیں کیا لکھاوائے یہاں پر enzyme has a particular shape to which substrate fit exactly and this is called as lock and key hypothesis اگر آتا ہے induced fit model یہ کیا چیز ہے سر اچھا hypothesis کہہ رہے ہیں اس کا مطلب these are intelligent gases جو فشر اور کاشلینڈ نے پیزن کیا تھا induced fit model by کاشلینڈ اور lock and key model by فشر تو induced fit hypothesis suggest that the enzyme and sometimes the substrate has capacity to change shape slightly جیسے ہی enzyme کے ساتھ substrate لگے گا تو enzyme کی شکل تھوڑی سی تبدیل ہو جائے گی enzyme کی شکل تبدیل ہو رہی ہے اس کا مطلب ہم بات کر رہے ہیں this is basically inhibiting پھر ہم آتے ہیں sir what are inhibitors inhibitor کا مطلب کیا ہوگا sir ہم یہ جانتے ہیں کہ inhibitor کا مطلب ہوتا روکنے والا inhibitor is a chemical substance which can react with the enzyme but وہ enzyme کو کام کرنے سے روکتا ہے enzyme کو block کرتا ہے جیسے poison سائنائیڈ ہیں antibodies ہیں drugs ہیں بھئی ہم drug لیتے ہیں اگر کوئی poison لیتا تو مرتا کیوں ہے چونکہ body میں کام کرنے والے انزائم بند ہو جاتے ہیں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس لئے وہ مرتا ہے اب ہمارے پاس inhibitor کی وی types آگئیں reversible اور irreversible یاد رہے کہ کچھ books میں یہ اس طرح سے لکھا گیا ہے competitive اور non competitive they checked the reaction rate by occupying the active site اور destroying the structure اگر یہ active site پر لگ گئے اور انہوں نے اس کو تباہ کر دیا تو اس کو ہم نام دیتے ہیں irreversible کا یعنی active site اگر خراب ہو گئی ہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا they occupy the active site by forming covalent bonds اگر آپ reversible پر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں they form weak linkage with the enzyme their effect can be neutralize reversible کا مطلب تو جس کو دوبارہ سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور irreversible کا competitive کا مطلب ہے active site کو occupy کرنے والا اور non competitive کا مطلب ہوگا بیٹا ہمارے پاس جو non active site کو occupy کرتا ہے یعنی ہمارے پاس اگر ہم non competitive inhibitor کی example جاننا چاہیں تو میں اس کو آسان لفظوں میں یوں بھی سمجھا سکتا ہوں کہ سر اگر آپ کی seat پر کوئی بیٹ جاتا ہے تو آپ اس پر نہیں بیٹ پا رہے یہ competitive تھا لیکن آپ seat پر کوئی بھی نہیں بیٹھا لیکن آپ پانی پھیک دیا یا گندہ کر دیا تو یہ کیا بن گیا سر یہ non competitive بن گیا they form the enzyme inhibitor complex at a point other than the active side they alter the structure of enzyme in such a way that even if genuine substrate bind the active side catalyst fail to take place یعنی اگر سچی کا substrate بھی لگ جائے تو انہوں نے اس structure کو ایسا کر دیا ہے non active کر دیا ہے کہ وہ فردر آگے کام نہیں کر سکتا ممید کر رہے ہیں تمام باتیں آپ کو سمجھ ایکٹیویٹی باتیں یہاں چیزیں بیٹا یاد کرنی ہیں انزائیم اپٹیمم تیمپریچر اپٹیمم تیمپریچر کا مطلب کیا ہوگا جتنا چاہیے اتنا تیمپریچر پروائید کریں فر میمل this is about 40 ڈیگری سنتی گی بات دیا انزائیم that work best at very different temperature انزائیم for in temperature rate کیوں increase ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کے پاس temperature increase ہوتا ہے تو molecules کی average kinetic energy بڑھتی ہے اور جب average kinetic energy بڑھے گی ہمارے پاس تو ہم کہتے ہیں ان کی threshold یا activation energy کم ہو جائے گی اب یہ جو values بیٹ ہیں پر دیوی ہیں پی دیوی جب آپ کے and food still goes off but they work slowly enzyme can even work in ice through the rate is extremely slow due to the very slow diffusion of enzyme and substrate molecule through the ice lattice zero پر enzyme کام کر رہے ہیں لیکن نہ ہونے کے برابر کام کر رہے ہیں اور hundred پر وہ جا کے destroy ہونے start ہو جاتے پھر next vector ہم کہتے ہمارے پاس آتا ہے sir pH pH کے لئے ہم کہتے sir enzymes have optimum pH enzymes کے پاس optimum pH ہے for most enzymes this is about pH of 7 to 8 چونکہ physiological pH بہت سارے cells کے ہمارے پاس 7 to 8 ہے لیکن اگر بیٹا میں acidic کی مطلب آپ کے stomach میں جو pH ہے وہ acidic ہے اور آپ کی inter sign میں جو pH ہے وہ basic ہے تو یہ آپ کے پاس change آرہا ہے دیکھو سب 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 سیٹ کنس سیٹ ہمارے پاس سب سیٹ اگر بڑھیں گے تو ریٹ بڑھے گا لیکن ایک وقت آئے گا جب سیچوریشن آ جائے گی یعنی انزائیم اور سب سیٹ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اب سب سیٹ بڑھے تو آپ کے انزائیم کام نہیں کریں چونکہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے یہ پڑھا ہے کہ جو پیپسین اور جن ہیں وہ انیکٹیو ہے جب HCL اس کے ساتھ اٹیک کرتا ہے تو وہ پیپسین بنتا ہے تو HCL کے اٹیک کے بعد پیپسین بنے گا پیپسین کا مطلب یہ ہے پیپسین is the active enzyme لیکن اس چیپٹر کے mcq کی طرف تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ mcq موجود ہیں اس کا پی ڈیف بیٹھا جب ڈرائیو پر اپلوڈ ہو جائے گا آپ کے پر نوٹیف آ جائے جن جن لوگ کے پر ڈرائیو کا ایکسز ہے تو یہ بیٹھا آپ کو نظر آ رہے ہیں جو آپ سے یہاں پر پوچھے جا رہے ہیں اور اگر ان کے نیچے دیکھا جائے تو ان کے آنسرز بھی موجود ہیں اور آنسرز کے نیچے ان کی ایکسپلینیشن بھی ہے آپ پہلے پورا ویڈیو لیکچر سن لیجیے گا ایک مرتبہ اور سننے کے بعد جب آپ اس کو سولف کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ چیزیں کلیر رہیں گے اور آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ نیچس ویڈیو لیکچر میں ہمیں ایک اور چیپٹر دیکھ لیں گے آپ کی ریکارڈیڈ لیکچر بھی آپ ملتے رہیں گے آپ کی پرپیشن انشاءاللہ اور بہترین ہو جائے گی اور ہم سب لوگ جو ڈاکٹر بننا چاہتے انشاءاللہ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر آپ کی فرنج ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اپکم بیچ میں تو آپ سے ضرور کہیے گا کہ وہ 0309 677 6771 پر رابطہ کریں آپ سب کا بہت شکریہ اپنا خیال لکھئے رب سبلوک اللہ حافظ